موسیقی 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 میں ایک بہت بڑی سپر سٹار کے طور پہ امرج کر چکی تھی وہ اس وقت ایکٹرز بھی تھی اور گانے بھی وہ شروع سے ہی گا رہی تھی میڈم اپنے کریئر میں نائنٹین ففٹی نائن میں اجاز زنانی صاحب کا جو ہے وہ شادی ہوئی اس سے پہلے رومانس ان میں ہوا تھا نائنٹین ففٹی نائن میں اجاز زنانی صاحب ملکہ ترنم نور جہاں کے شہر بنے تو یوں سمجھئے کہ پھر ان پر قسمت کے دروازے کھل گئے تھے ویسے یہ سال جو ہے نائنٹین ففٹی نائن اجاز زنانی صاحب کے کریئر کا بہت اہم سال تھا اس میں ان کے فلم ایک گمراہ تھی بہت اچھی اپنے زمانے کی کام جب فلم تھی پھر راز تھی پھر سولہ آنے یہ تین فلمیں ریلیز ہوئی تھی تو اسی سال میڈم نور جہاں سے ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں اس اس ورڈ میں جہاں ہم دو ہزار اکیس میں کھڑے ہیں اس دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے ان کا جو سٹارڈم تھا ملکہ ترنم نور جہاں کا یا اجاز زنانی صاحب کا اس کے کسی سے کمپیرزن بھی نہیں ہو سکتا آج اگر ہم کہیں کسی آہ ینگ جنریشن کو کہ اجاز زنانی صاحب اپنے وقت کے فواد خان تھے یا علی زفر تھے یا شان تھے یا ہمائیوں صحیح تھے تو یہ مکمل سچ نہیں ہوگا ان ہمارے جو یہ سٹارز ہیں اس زمانے کے جو آٹسٹ ہیں وہ تصور بھی وہ نہیں کر سکتے کہ جو سٹارڈم اجاز زنانی صاحب نے انجائے کیا اپنی زندگی میں اور جو سٹارڈم جو ہے ملکہ ترنم نور جہاں نے انجائے کیا اپنی زندگی میں سٹارڈم کے حوالے سے پسندیدگی کے حوالے سے فین اور سٹار میں جو رشتہ ہوتا تھا اس حوالے سے آج کی دنیا میں متصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ ہیر رنجا کی جو کامیابی ہے اور اسی طرح پھر دوستی کی جو کامیابی ہے اتنی بڑی یہ کامیابی تھی انکامیابی سے اور پھر دوستی کی کامیابی سے آج کی کسی فلم یا کسی سٹار سے بھی کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا اجاز صاحب کی کریئر کی اہم جو فلمیں تھی ان میں دو راستے شامل ہیں شہید فلم شامل ہیں بدنام ایک فلم تھی لاکھوں میں ایک اجاز صاحب کے کریئر کی ایک اہم فلم تھی اسی طرح پھر پنجابی دلا دے سودے پھر دیا اور دفان پھر ریاض شاہد صاحب کی فلم تھی زرکا وہ پھر آہ نائنٹین سکسٹی نائن میں ہیر رنجا ہے پھر شمہ پروانہ پھر سلطان ہے پنجابی فلم پھر زدی ہے بنارسی تھگ ہے پھر اسی طرح جیسے میں دوستی کا ذکر کر رہا ہوں اور اجاز صاحب نے جو اپنی زندگی میں فلمیں پروڈیوز کی ہیں ہیر رنجا میں جیسے عرض کیا دوستی شولے اور مولا بخش شولے یہ لیٹ ایٹیز کی فلم ہے جس میں جس کا مشہور گانا اے چانجر دی پاما چھنکار اور سونے دی تویٹڑی جیسے دورانی صاحب کے کریر کے حوالے سے اور ان کے سٹارڈم اور ان کی شخصیت کے حوالے فنی شخصیت کے حوالے سے اگر سوچا جائے تو وہ غضب کے پروڈیوسر تھے انہوں نے اپنے زمانے کے بہترین پروفیشنل جو ہیں وہ ہی رنجا کے لیے کٹھے کیے تھے پروڈیوسر وہ خود تھے بہتی ذہین اور پروفیشنل پروڈیوسر تھے اور اسی طرح انہوں نے ڈائریکٹر جو ہے مسعود پرویش صاحب سے کی خدمات لی تھی وہ اس فلم میں کو پروڈیوسر بھی تھے آجا خرشید انور اس فلم کے موسیقار تھے موسیقار آزم اور سکرین پلے اس فلم کا ہیر رنجا کا لکھا تھا احمد رائی نے اور گیت بھی احمد رائی کے لکھے ہوئے تھے پھر سنیمیٹو گرافر مسعود رحمان یہ ہمارے فیصل رحمان ان کے بیٹے ہیں اور منور ایوب صاحب ان کے اسوسیئٹ تھے ایجیٹر اس فلم کے سمیر کمر صاحب تھے پھر آپ یہ دیکھئے کہ ہیر رنجا کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ شریف نیئر کے ساتھ اتنی ہی بڑی باکس آفیس پہ ایک بالکل مختلف فلم بناتے ہیں دوستی تو اجاز دورانی صاحب صرف رنجا کہہ دے نا ان کا ٹربیوٹ جو ہے مکمل نہیں ہوتا وہ جتنے اچھے آٹس تھے اچھے ایکٹر تھے آٹس تھے اتنے ہی بہترین وہ پروڈیوسر بھی تھے ان کے کیریل کا جب آغاز ہوا تو پنجابی فلموں کے اکمل خان جن کے لیے ہم نے پوسٹرز پہ لکھا دیکھا ہے کہ پنجابی فلموں کے دلیب کمار وہ بہت ہی ریالیزم پہ بلیب کرتے تھے اکمل خان اور انڈر ٹون ان کی ایک اریجنل ٹون ہوتی تھی حقیقت کے قریب تو ان کے وفات کے بعد جو ہے وہ اجاز دورانی صاحب اور حبیب صاحب کے کام جو ہے وہ زمیں آیا تھا اور پھر دون اجاز دورانی صاحب نے بھی اور حبیب صاحب نے بھی پنجابی فلموں میں بھی کام کیا اور اردو فلموں میں بھی کام کیا اور اجاز دورانی صاحب ایسے آٹس تھے جو دونوں 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 ہی سکرینز پہ دونوں ہی میڈیم میں پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی یہ چھائر ہے اور دونوں میڈیم میں انہیں پسند کیا گیا پذیرائی ملی اور پیار اور محبتیں ملی درانی صاحب کو رومنٹک فلموں کے لیے بہتی موضوع اداکار پایا گیا ہیرو اور مینجدہوں کے جس طرح ویسٹ میں ہالی وڈ میں کولن فیت تھے رومنٹک فلموں کے لیے بہتی مشہور اور لازوال ایکٹر جانے گے اسی طرح ایجاز درانی بھی پنجابی فلموں کے اور پاکستان کے کولن فیت تھے کچھ کچھے اور ایمچور سے لوگ جو ہیں ایجاز درانی صاحب کی زندگی کے حوالے سے ویلوگ کرتے ہوئے ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کیا عروج تھا اور پھر کیا زوال ہوا کہ وہ کس طرح سے یاد داشت ہو گئے اور صاحب فراج تھے اور اس طرح اس طرح تھا تو بھائی یہ زندگی کا جو وائنڈ اپ ہے زندگی کا جو انجام ہے اس کا سب نے بڑا بھی ہونا ہے صحیح خراب بھی ہونی ہے اور اس کو یوں لیبل کرنا ہے کہ یہ کوئی خدا کا کسی پہ عذاب ہے یا کوئی خدا کسی سے کوئی بدلہ چکا رہا ہے ہماری ذات ہے وہ پروردگار ہے وہ ہمارے کریٹر ہے تو اس سے کیا کسی کا کوئی انسان کو متھا لگا سکتا ہے اور زندگی سے جانا جو ہے وہ اسی طرح زندگی کا جو وائنڈ اپ ہے اس کا راز وہی جانتا ہے اور ایجاز صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایجاز صاحب بہت ہی پروفیشنل اور زبردست آرٹس تھے انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری اور پاکستانی سلولائٹ کو جو انہوں نے فلمیں دیں اور جو کام کیا وہ سرمایہ حیات ہے اور تعدیر ان کی یاد ہمیں وہ ہمیں بھولیں گے نہیں ایجازتے ہیں نی میری ونجلی دی توں ایتار